السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی شام میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے اثر کی نماز کے لیے مسلحے پہ مینار ہے اس پہ کون نازل ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مینار سے پھر شیڑیاں لگائی جائیں گی حضرت عیسیٰ کے اترنے کے لیے کمال کی بات ہے اللہ وہاں سے یہاں تک آگئے تھوڑا سا تو رہ گیا فاصلہ چھوڑا یار تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آرہا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ادھر سے ادھر تک آگئے تو تو تھوڑا سا تو رہ گیا ہے نا اب یہاں سیڑیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں بھائی دنیا کیا ہے دارالاسباب ہے ادھر سیڑیوں سے جانا ممکن نہیں تھا وہ اللہ اپنی قدرت سے ہی لے گیا یہ دنیا دارالاسباب ہے یہاں پہ کیا لگیں گی سیڑیاں لگیں گی وہاں سے نیچے اتریں گے اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے جن سے پانی بہ رہا ہوگا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا اس وقت آپ نے غسل کیا تھا تو اللہ نے ان کی شکل کا کوئی آدمی کر دیا اور عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اسی حال میں اٹھا لی اور قرب خیامت میں جب نازل ہوں گے تو عصابت انتغزو مع عیسیٰ ابن مریم نبی نے فرمایا میری اس امت کے لیے جنت کی زمانت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے جہاد کرے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آتا ہی کیا کرنا ہے جہاد کرنا ہے تو اور پھر ایسا جہاد ہوگا ام الاسلام و ام السیف یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے اور تقاتلون الیہود سب سے پہلے لڑائی کس سے ہوگی یہود سے ہوگی عیسیٰ ابن مریم کی کیونکہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم ہی کے ذریعے ان سے انتقام لیں گے خیر اب ایسا نہ ہو کل کوئی امام مہدی آ جائے آج کل مارکیٹ میں امام مہدی کے نام پہ منجن بکر ہے ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی میرے والد صاحب ایک واقعہ بتایا کرتے تھے ہماری محلے کی مسجد میں نے ایک آدمی بہت نیک تا عبادت کرتے کرتے ہیں اس کی کھوپڑی گھوم گئی اوپر سے بعض لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں دماغ خوشک ہو جاتا ہے خوراک ہوتی نہیں ہے حسی مزاہ کی کوئی باتی نہیں ہوتی تو اوپر سے سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے آؤٹ تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی برا نہیں تھا وہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کہنے لگا میرے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے حافظ صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا نیک آدمی لگ رہے ہیں صرف آپ سے کروں گا کسی اور سے نہیں والد صاحب نے کہا کیا کہتے ہیں مجھے نہ کچھ الہامات ہو رہے ہیں کہ امام مہدی میں ہی ہوں والد صاحب ہمیں یہ واقعہ سنا رہے تھے کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بس مجھے بتا دیا میرے علاوہ کسی کو قطن نہیں بتانا ورنہ حالات کا میں ذمہ دار کوئی بھی پیل دے گا صحیح ہے نا تو بس یہ میں مجھے بتا دیا نا بس یہ ہم دونوں کے راز کی بات ہے اور اللہ کو بتائے کسی تیسرے کو بتانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں